بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ایک بڑا اہم مسئلہ میں بطلانے والا ہوں جس کے بارے میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں 90% لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یہ مسئلہ ایک میرے عزیز نے بھی مجھ سے پوچھا ہے اور انہی کے درخواست پر میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ یہ مسئلہ میرے لئے ضرور اس کی ویڈیو بنائے ہمارے عزیزوں کے اندر رشتہ داروں کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیے مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی اگر کسی بچے کو گودھ لے لے یعنی کسی کے اولاد نہیں ہو رہی ہے یا اولاد ہو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے صرف لڑکیاں لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں ہیں یا کسی کے لڑکے لڑکے ہیں لڑکی نہیں ہیں تو اپنے کسی عزیز سے وہ بچے کو گودھ لے لیتے ہیں یعنی ان کو مو بولا بیٹا بنا لیتے ہیں ان کو گودھ لے رہا گودھ لینے کا عواج عام طور پر یہ اس وقت میں چل رہا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ شریعت کے خلاف باتیں ہم کرتے ہیں بہت سے باتیں ایسی ہیں جو بلکل شریعت کے خلاف ہیں اور اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے بچے کو گودھ لینا یہ جائز ہے لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں چند باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے چند باتیں کیا ہیں سب سے پہلی بات جو سب سے اہم ہے جس کے اندر نبے پرسنٹ لوگ اس وقت میں غلطی کر رہے ہیں وہ سب سے اہم اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اگر گودھ لے رہے ہیں اس کو مو بولا بیٹا بنا رہے ہیں لے پالک بیٹا اگر ہمارا ہے جس کو ہم گودھ لے رہے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں اس بچے کی نسبت اس کی طرف ہی ہم رکھیں گے اس کا نسب ہم اپنی ساتھ نہیں جوڑیں گے جس میں ہمارے ہاں غلطی ہوتی ہے کہ لے پالک یا مو بولے بیٹا بنانے کے بعد گودھ لینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ڈوکومنٹس میں حقیقی ماں باپ کا نام نہیں لکھاتے بلکہ اپنا نام لکھارتے ہیں یہ بلکل غلط ہے کیونکہ کسی کو گودھ لینے سے یا لے پالک اس کو مو بولا بیٹا بنانے سے وہ حقیقی اولاد نہیں بن جاتا اور نہ ہی اس پر حقیقی اولاد والے احکام جاری ہوتے ہیں یہ بس زمانے جاہلیت کے اندر عام طور پر ہوتی تھی کہ اگر کوئی کسی کو گودھ لے لیا کرتا تھا یا مو بولا بیٹا بنا لیا کرتا تھا تو وہ اس کو حقیقی اولاد کا درجہ دیا کرتے تھے اور حقیقی اولاد اس کو کہتے تھے جوڑ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر باقاعدہ اس کی زمانے جاہلیت کی تردید کی کہ یہ عمل بلکل غلط ہے ما بچوں کی جو نسبت کی جائے گی وہ ان کے حقیقی ما باب کی طرف نسبت کی جائے گی قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے جو لے پالک بیٹے ہیں جو مو بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں یہ اللہ نے قرآن میں فرما یہ تو تمہاری مو کی باتیں ہیں یعنی یہ تم نے اپنی باتیں بنا رکھی اپنے زبان سے یہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے واللہ یقول الحق اور اللہ حق بات کہتا ہے وہ یاد السبیل اور وہ سیدھے راستہ کی حدایت بھی دیتا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی اپنے بچے کو گود لے لیتا ہے اور یہ مو بولے بیٹے بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ادعوہم لی آبائہم ہوا اقصت عند اللہ اس میں فرمایا کہ مومنوں لے پالکوں کو یعنی جو گود لینے والے بیٹے ہیں ان کو ان کے حقیقی ماباپ کے نام سے پکارو ادعوہم لی آبائہم ان کے جو حقیقی ماباپ ہیں ان کے نام سے تم ان کو پکارو ہوا اقصت عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک سب سے انصاف کی بات کیا ہے کہ جو حقیقی ماباپ ہیں ان کے بچوں کو ان کے حقیقی ماباپ کے نام ہی سے پکارو تو تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جمائن جاہلیت کی جو ایک ربایت چل رہی تھی کہ موبولے اور لے بالک بیٹوں کو حقیقی اولاد کا درجہ دیتے تھے اس کو ختم کر دیا کہ گودھ لینے سے کوئی بھی اولاد حقیقی اولاد نہیں بن جاتی اور نہ ہی ماں باپ وہ حقیقی ماں باپ بن جائیں گے بلکہ جو ان کے اصلی ماں باپ ہیں انہی کے نام سے ان کا نصب وغیرہ چلے گا دوکومنٹس وغیرہ کے اندر جو بھی ہم نام لکھائیں گے وہ اپنا نام نہیں لکھائیں گے بلکہ جو ان کے حقیقی ماں باپ ہیں انہی کا نام دوکومنٹس کے اندر ہم لکھائیں گے اور جو یہ گودھ لینے وارے ماں باپ ہیں ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے ان کو حسن و اخلاق سکھائے اور اچھی اس کی تربیت کرے اور اس کا ثواب ان کو انشاءاللہ ملے گا باقی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف نہیں کی جائے گی حقیقی ماں باپ کی طرف ہی نسبت کی جائے گی اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی سخت وعید ہے آپ نے حدیث کے اندر بیان فرمایا من ادعا الہ غیر ابیہی او انتما الہ غیر موالیہی فعلیہ لعنت اللہ المتتابعہ یہ سننے ابو دعوت کی روایت ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے بیٹا ہونے کا دعویہ کرے یا او انتما الہ غیر موالیہی یا کوئی غلام ہو وہ اپنے مولا کے علاوہ کسی دوسرے مولا کی طرف ان آپ کو منصوب کرے تو اللہ کے نبی فرماتے فعلیہ لعنت اللہ المتتابعہ اس کے اوپر مسلسل اللہ کی لعنت ہے مسلسل اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے تو بڑی سخت وعید ہے کہ جو جان بوچ کر کے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنا آپ کو منصوب کرے یا جو بھی کوئی اپنے کسی گود لینے کے بعد اپنے آپ کو اپنا اس کا حقیقی ماں باپ بنائے یعنی اس کے جو حقیقی ماں باپ ہے اس کا سلسلہ اس کا ختم کر دے تو ایسے شخص کے اوپر اللہ کی مسلسل لعنت ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں نے بتلائی اس کے اندر ضروری ہے گود لینے والے کے لیے کہ جو حقیقی ماں باپ ہے اس کی نسبت انہی کی طرف کی جائے گی ڈوکومنٹس وغیرہ میں جو نام لکھایا جائے گا وہ حقیقی ماں باپ ہی کا نام لکھا جائے گا اور دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جو بچہ ہے جس کو گود لیا ہے اگر وہ غیر محرم ہے یعنی جو جسے گود لیا ہے وہ دور کا رشتہ دار ہے بلکل حقیقی رشتہ دار نہیں ہے یا ایسا ہے کہ جو غیر محرم ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ لڑکا ہے تو ماں کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا ہاں اگر وہ مدت رزاد کے اندر اس کو اپنا دودھ پلا دیتی ہے مثلا ایک دو دن ہی کے بعد لے لیا یا دس دن کے بعد لے لیا تو دو سال کے ہونے سے پہلے پہلے اگر اس نے رزاد کی جو مدت ہے دو سال اس کے اندر اندر اگر اس نے اس کو دودھ پلا دیا تو پھر تو اس کی رزائی ماں بن جائے گی اور اس کا جو شوہر ہے وہ رزائی باپ بن جائے گا تو ایسی صورت میں ان سے پھر پردہ نہیں ہوگا باقی اگر اس نے اس کو دودھ نہیں پلایا ہے اور وہ غیر محرم تھا تو بالغ ہونے کے بعد ماں کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا اور تیسی چیز یہ ہے کہ وراست کے معاملے میں بھی گودھ لینے والے کو باپ کا درجہ نہیں دیا جائے گا یعنی وراست کے اندر جس کو گودھ لیا ہے وراست کے اندر اس اولاد کو اس کے باپ اپنے اس شخص کی وراست سے کوئی حصہ نہیں ملے گا جس نے اس کو گودھ لیا ہے کیونکہ وہ حقیقی اولاد نہیں ہے جو وراست میں حصہ ملتا ہے وہ حقیقی اولاد کو ملتا ہے لے پالک اور مو بولے بیٹے کو حق وراست کے اندر کوئی حصہ نہیں ملتا تو یہ دو تین چیزیں ہیں گودھ لینے والے کے لئے جن کو ان باتوں کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے اور جس میں سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گودھ لینے کے بعد جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کی نجبت اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور ماباپ کے خانے میں اپنا نام لکھاتے ہیں حالانکہ جو حقیقی ماباپ ہے اصل ان کا نام لکھوائے جائے گا تو اس کے معاملے میں بڑی غلطی بڑی کوتائی ہو رہی ہے اس کی عام کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے فقط فاللہ عالم